مرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زیکاوی سبا یوکی آج میں اپنی چینل پر بنانے جا رہی ہوں چیکن پاپ پاسٹریز تو چلے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پیاز بنانے کے لئے یہاں پر سب سے پہلے میں ڈال دوں گی بٹر تقریبا ڈیٹ ڈیپ ٹیبل سپون ہے ڈیپ ٹیبل سپون ہے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی پیاز ایک پیاز میں نے لے لیے اور اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا سوتے کر لیں گے اب ہماری یہاں پر سوتے ہو چکی ہے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے چکن یہاں پر میں نے 300 گرام چکن لے گیا ہے اس کو چھتا چھتا کر دی گیا تو جب چکن کا کلر چینج ہوتے گا تو ہم اس میں دو ٹیبل سپون میدہ شامل کریں گے یہ یہاں پر چکن کا کلر اور موسٹ چینج ہو چکا ہے اس میں شامل کا دنگی کی ٹیبل سپون میدہ یعنی کی ہے پلین فلاہر اور اس کو تقریبا میں تین سے چار ملت کے لئے بھول لیں گے تاکہ میدے کا کچھا پنجا ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پر میدے کے ساتھ میں نے چکن کو بھول لیا ہے اب میں اس میں شامل کا دنگی تقریبا پہلے ہم دو کب دور ڈالیں گے اگر ضرورت پڑی تو پھر زیادہ ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ٹھک کر لیں گے دیکھیں یہاں پر مکسٹر چوہے ہیں وہ ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر اور اس میں ایڈ کر دوں گی میں تقریبا ون ٹی سپون سولٹ یعنی کی نمک ہم نے آگے اس میں چیز بھی ایڈ کرنی ہے اس لیے نمک ہم زیادہ ایڈ نہیں کریں گے وہاں ہم اس کو چلائیں گی تھوڑا سا ہم نے اسے پکان ہے بلیک پوپر اور سولٹ کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اسے اتار لیں گے اس میں سیزنگ جو ہے صرف ہم نے دو ہی ڈالے ہیں سولٹ اور بلیک پوپر اس سے بہت اچھا ٹی سٹاکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ویجی ٹی بلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے بروکلی ہوگی پیز ہوگی کیررس ہوگی آپ ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ہمارا سوچ یہاں پر جو ہے وہ ٹھک ہو گیا دیکھیں تو آپ ویس کے ساتھ اس کے مسلسل چلاتے رہیں تاکہ اس میں لمس نہ بنیں گٹھریاں نہ بنیں ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین مینٹ اور پکاؤں گے اور اتار لوں گے اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل کا نئے ہیں تو کس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک آپ دیا کریں اس سے بلکل آپ کے پیسے نہیں لگتے ہیں یہ چینل دیکھو سری ہے یہاں پر میں نے پاک پاسٹری لے لیا ہے تو شیٹ ہے پاک پاسٹری کی اس کو ہم بیل لیں گے اس کو اوپر سے آپ نے ایسے ڈینا ہے دیلتے جانا ہے اور پھر آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے یہ بلی ہوتی ہے رولنگ فن کے ساتھ اس کو جتنا آپ بڑا کرنا چاہیں اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے میں نے ایک شیپر لے لیا ہے تو آپ نے ایسے اس کی جس مرضی ہے ٹائکی آپ کے باہر شیپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں میں اسے کٹنگی میں نے یہ شیپس میں بنا گیا کٹ لیے تو آپ نے اس کے اوپر لگوں گی ایگ اس سب کے اوپر لگیں گے اور اس کے بعد میں رکھوں گی ایک کے اوپر اس طرح سے جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا وہ رکھیں گے اس کے بعد ہم رکھیں گے چیز جتنی کے چیز آپ کو رکھنے کا دل ہے چیز رکھیں اس کے بعد ہم اوپر دوبارہ سے دوسری رکھیں گے پاسٹری شیٹ اور اس کے بعد آپ تیسری رکھنے جتنی آپ لیرز میں بنانا چاہتے ہیں اور اس کو سائٹو سے چیزی کے سے بند کرنے ایسی طرح سے میں ساری بنا لیں گے ہم تھوڑی سی ڈیفرنٹ شیپ میں بنائیں گے اس کو راؤں میں تو یہ میں نے مکسٹر رکھا ہے اس کے اوپر ڈالیں چیز آپ کو جتنا دل پر تا ہے اس کے بعد ہم اسے فولڈ کر دی جائیں گے اور ہم اسے فولڈ کی مدد سے فولڈ کی مدد سے ایسے شیپ بنا گئے دونوں سائٹ سے ہم اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے ایسے کٹ لگا دیں گے تاکہ اس کے اے نکل جائے یہ پھٹے نام ایسے ہلکے ہلکے سے نشان لگانے بہت زیادہ نہیں کار دینا اس کے اوپر لگائیں گے ایگ واش یہ سفیدی اور زردی دونیاں ایسے میں سب کے اوپر لگا دوں گے اب ہم اس کے اوپر بلیک سیٹ یعنی کہ کلنجی ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی ساتھ میں یہ میرے پاس سیسن سیٹ سے یعنی کہ تیل نے یہ ڈال دیں گی آپ جو چاہیں سیٹ سے ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر اور اسے اوون میں بیک ہونے کے لیے رکھتے ہوں گے یہاں پر پف پاسٹس بن کر ریڈی ہو چکی ہیں تو یہ ہے ان کے فائنل لک اگر آپ ہماری ریسپیب سانتا ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فرینز و فیمیلی کے ساتھ شیئر کریں چلتی ہوں تمہوں میں یاد رکی گا اللہ فیز